نیا آئی بی این سیبن حوصلہ ہے سولہ دسمبر دوزار چودہ کا منحوز دن دنیا کبھی نہیں بلا پائے گی آج بھی پیشاور کے ان معصوم بچوں کے جنازے آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں کلاس روم اور آڈیٹوریم میں خون سنی ان کی کوپیوں کی تصویریں آج بھی دل چاک کر رہی ہیں لیکن پیشاور کے وہ پشاچ اب بھی خاموش نہیں ہوئے بلکہ پاکستانی طالبان نے اس نڑسنگھار پر نئی صفائی دے دی ہے صفائی بھی ایسی جس پر خود خدا بھی شرمندہ ہو جائے کیا ننھے فرشتوں کے قتلے کی کوئی صفائی ہو سکتی ہے کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماتے چہرے اور سینے کو چھلنی کرنے کی کوئی صفائی ہو سکتی ہے کیا معصوموں کو بربر طریقے سے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی صفائی ہو سکتی ہے کیا نو دس سال کے خنستے کھلکلاتے بچوں کو جنازوں میں تبدیل کر دینے کی کوئی صفائی ہو سکتی ہے کیا دھرم کے نام پر ادھرم کرنے کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے یہ جواب اس خدا کے پاس بھی نہیں ہوں گی جس نے یہ دنیا بنائی مگر پیشاور کے پیشاچ اب اس کفن کی اس زخم کی اس حیوانیت کی صفائی دینے آئے ہیں صفائی بھی ایسی کہ انسانیت رسوہ ہو جائے خود خدای رسوہ ہو جائے خدا کے ننہ فرشتوں کی ہاتھیا کو یہ ظالم خدا کا حکم بتا رہے ہیں طالبانی راکشسوں نے پیشاور کے نرسنگہار پر کیا دلیل دی ہے دیکھئے مجاہدینوں کو صرف بڑے بچوں کے قتل کا عدیش تھا ہم صرف خدا کے دکھائے راستے پر چل رہے ہیں ہم نے صرف ان بچوں کو مارا جن کی کمر کے نیچے بالا چکے تھے کبھی کبھی مہلاؤں اور بچوں کی ہاتھیا کا بھی خدا کا حکم ہوتا ہے شرم ہے ان لوگوں پر دھو ہے ان لوگوں پر جو دھرم کو معصوموں کے قتل سے جوڑ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے قتل کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں خود کو مسلمان کہنے والے ان راکشسوں کو نہ تو اسلام کا کوئی علم ہے اور نہ ہی یہ انسان ہے جو معصوم بچوں کا قتل کرے اور پھر ان کے بربر قتل کو صحیح ٹھہرائے وہ کسی دھرم کا نہیں ہو سکتا اس کا کوئی خدا نہیں ہو سکتا بیرو ریپورت ابن سید